السلام علیکم دوستو میرا نام محمد مصطفی ہے اور میں آج اس ویڈیو کی مدد سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھ اس طرح سے ہم ایک آن لائن کلاس روم جو ہے اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہم گوگل کروم کی ایپ کے آئیکن پر کلک کریں گے جو کہ آپ کو یہاں ملے گا جس میں گوگل کروم کی بلٹ ان ایپ موجود ہیں اور انہی میں ایک ایپ کا نام ہے کلاس روم اس ایپ کا نام ہے یہ آپ کو کلاس روم کے پیش کو اپر لے جائے گا جہاں پر ہم کلاس روم کو create کریں گے اور ہم اس کی مدد سے یہ سیکھیں گے کہ اس کو آن لائن ٹیچنگ میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے جس میں پہلے ہم کلاس روم کو سیٹ اپ کرنا سیکھیں گے اس میں سٹودنٹس کو ایڈ کرنا سیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ سٹودنٹس ہوں ہیں وہ کیسے اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہ اس کلاس روم سے کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ ریال ٹائم کلاس روم کمیونکیشن نہیں ہے جس میں ریال ٹائم کلاس روم میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو ایک ہی وقت میں ایویلیبل ہونا پڑتا ہے اور کبھی کباری ایسا ممکن نہیں ہوتا ہمارے ملک میں خاص طور پر انٹرنیٹ کی ایویلیبلیٹیز کی وجہ سے تو گوگل کلاس روم ایک ایسا آلٹرنیٹ سسٹم ہے جس میں ٹیچرز اپنی کنوینینس کے مطابق اپنے پیریل کو اپلوڈ کر دیتا ہے اور سٹوڈنٹس اپنے اپنی کنوینینس کے مطابق اپنے پیریل سے فائدہ اٹھا کر ٹیچرز کی دیوئی اسائنمنٹس یا کوئیسنس یا ان کے اوپر ریسپونڈ کر کے لرننگ اور اسیسمنٹس کے جو مراحل ہیں ان سے گزر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ ایک ٹیچرز جو ہے وہ کیسے گوگل کلاس روم کو سٹ اپ کرے گا اس کے لیے ہم آغاز کریں گے اس پلس کے سائنس سے جس پہ کلک کرنے پر آپ کو دو اپنے ملیں گے جس میں ایک کا نام جوائن کلاس ہے اور دوسرے کا نام کریئیٹ کلاس ہے جوائن کلاس پہ کلک کریں گے جب ہم یہاں پر اہد سٹوڈنٹ آئیں گے لیکن اس وقت ہم ایک کلاس روم کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر کریئیٹ کلاس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد کچھ ٹرمز آئیں گے جس کو آپ ریٹ کیجئے ضرور غور سے اور اس کے بعد کونٹینیو پہ کلک کریں جس کے بعد آپ کو کچھ بنیادی انفرمیشنز ایڈ کرنی ہے اپنی کلاس کے بارے میں جیسے کہ میں بائیول ہنڈرڈ جو کہ ایک ہنڈرڈ لیول کا بائیول یہ کا کورس ہے اور اس کا سیکشن جو ہے وہ بھی ہے اور اس کا سبجیک بھی آپ کی چوائس ہے آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی برزی کے لیے اپنی آسانی کے لیے سٹوڈنٹس کے آسانی کے لیے اس میں سبجیک اور دوسری انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ یہ انفرمیشنز کو ایڈ کر چکے ہیں تو آپ کے لیے پر کلک کریں تو یہ آپ کے لیے ایک کلاس روم جو ہے اور اس کی تمام جو ضروری میٹیریل ہے وہ ایڈ کر دے گا کلاس روم کے کریٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک پیج ملے گا جس میں آپ اگر چاہیں تو اپنی برزی کا وال پیپر لگا سکتے ہیں اور دوسری چیزوں پر کل کر سکتے ہیں اس پیج پر یہ سب سے ضروری چیز جو آپ کو سب سے پہلے بتاؤنی چاہیے وہ یہ کورڈ ہے اس کورڈ کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کریں دسپلی کے اوپر تو آپ کو یہ کورڈ ملے گا اس کورڈ کو آپ کوپی کر لیسے کیونکہ یہ وہ کورڈ ہے جو آپ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے یعنی کہ وہ اس کلاس کو جوائن کرنے کے لیے اس کو ایسے پاسورڈ یا ایسے انٹری پوائنٹ کے طور پر ایک کی کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کو آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے اس پیس کے اوپر تیچرز کے لیے بہت ساری انفرمیشن ہے لیکن اس سے پہلے یہ جاننے کوشش کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس اس کلاس کو جوائن کیسے کریں گے اگر آپ کسی سٹوڈنٹ کو اس کلاس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلک کرنا پڑے گا یہاں پر ہم اپنے سٹوڈنٹس کا ای میل ایڈریس لکھیں گے اس پر سائنٹ پر کلک کرنے کے لیے جس کو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں شیر مصطفیٰ کا ای میل ایڈریس ایڈ کرتا ہوں ایک سیمپل سٹوڈنٹ آپ ایک دو تین چار دس پندرہ بیس پچیس چاریس پچاس سو جتنے چاہیں سٹوڈنٹس کو اس کلاس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک نوٹیفکیشن جائے گا اس کو اپنے کو اب انوائٹ کریں گے اور وہ اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں اس سٹوڈنٹ اپنے آپ کو اس کلاس میں انٹر کیسے کرے گا اس کے لیے ہمیں شیر مصطفیٰ کا گوگل کروم یوز کرنا پڑے گا تو اس کے گوگل کروم میں میں سیمپل کے طور پر تلاش کروں گا کلاس روم اور اب ہم اس سٹوڈنٹ یعنی کہ شیر مصطفیٰ کی طرف سے اس سٹوڈنٹ ہم جوائن کریں گے اپنے کلاس روم کو یہاں پہنچ کے ہم پلس کے سائن پر کلک کریں گے اور اس دور ہم جوائن کلاس پڑے گے یہاں پر وہ ہم سے وہ کلاس کوڈ پوچھے گا یہاں پر وہ کلاس کوڈ ایڈ کریں گے اور جوائن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس شیر مصطفیٰ کے پاس ایکسیس ہوگی کہ وہ اس کلاس روم کا حصہ بن جائے گا تو اگر یہ پندرہ سٹوڈنٹ کے پاس گیا ہوگا تو وہ سب کے سب اس کلاس کے پیج پر ایکسیس کر سکیں گے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں گے جو کہ آپ نے اس میں ان کے لئے ایڈ کی ہیں تو واپس چلتے ہیں ٹیچر والے پیج کے اوپر کلاس روم میں سب سے زیادہ ٹیچر جس جگہ پر وقت جو ہے وہ گزارے گا وہ یہ کلاس ورک ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹیچر جو ہے وہ اپنے ٹاپکس کے لئے حاد سے اپنی کلاس کو بیلڈ کرے گا وہ اس میں کانٹینٹ کو ایڈ کرے گا اور اس طریقے سے ایڈ کرے گا کہ اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے کیلیبر کے مطابق ایک ٹاپک میں موجود کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے حاصل کر پائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کلیٹ پر کلک کریں گے اور سب سے پہلا کام جو آپ کریں گے وہ سب سے اینڈ پر ہے ٹاپک پر کلک کریں گے اور اپنے کلاس کے ٹاپک کو ڈیفائن کریں گے کسی کلاس میں ایک ٹاپک بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم چاہیں تو ایک کلاس کے اندر ملٹیپل ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پہلے ٹاپک کا نام ہے سائنٹیفک میتھرڈ چونکہ میں انٹرو بالا جی کا کورس بنہ رہا ہوں تو میں نے اس کے پہلے چپر کے نام لکھا اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملٹیپل ٹاپکس ڈے کرنے ہیں تو لیٹس ڈیفائن ایٹر ٹاپک اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں identities تو یہ دوسرا ٹاپک میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اب اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ نے پہلے کونسا ٹاپک پڑھانا ہے آپ اس کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں سال کے طور پر اس کو میں پہلے پڑھانا چاہتا ہوں تو میں اس کو پہلے ایڈ کر دیتا ہوں اب اگلا کام یہ ہے اس ٹاپک کے اندر کانٹینٹ کو ایڈ کرنا اس کے اندر مٹیریل کو ایڈ کرنا مٹیریل کتنی قسمت ہو سکتا ہے یاد رکھیں سب سے پہلا اور بنیادی مٹیریل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ویڈیو لیکچر موجود ہے کسی ٹاپک کا ویڈیو لیکچر کیسے بنانا اس کے لیے آپ ہماری دوسری جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیو ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں پہلا جو چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کے ٹاپک کا ویڈیو لیکچر ہونا چاہیے اس کے بعد عام طور پر آپ کے پاس وہ سلائیڈز ہونی چاہیے جو آپ نے ویڈیو لیکچر کے لیے استعمال کی ہیں کسی یوٹیوب ویڈیو کو اگر آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک ہونا چاہیے کسی ویب پیج کو ریفر کرنا چاہتے ہیں کوئی ای بک ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی پکچرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ سب مٹیریل ہے جو کسی بھی ایک ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے اچھے طریقے کے لیے کافی ہوگا یہ خوبصورتی ہے انٹرنیٹ کی اور انلائن کلاسیز کی کہ آپ بہت سارے رسورسز کو استعمال کر کے کسی ٹاپک کو سٹوڈنٹس کے لیے بہت ایکسائٹنگ بنا سکتے ہیں اور جس میں ان کے سیکھنے کے چانسز وہ ایک ٹریڈیشنل کلاسٹروم سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اب ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان ٹاپکس کے اندر ان مٹیریلز کو ایڈ کر سکتے ہیں مٹیریل کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کلک کریں اس کے بعد مٹیریل پر کلک کریں یہ آپ کو ایک نئی پیچ پر لے جائے گا یہاں پر آپ معلوم ہوگا کہ آپ کونسی کلاس میں مٹیریل کو ایڈ کر رہے ہیں کتنے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کس ٹاپک کے انڈر اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی ٹاپک چوز نہیں کریں گے تو وہ اس کو سب سے اوپر الگ سے ایڈ کر دے گا تو آپ جیسے میں اس سائنٹیفک میترڈ والے ٹاپک میں مٹیریل کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوشش کیجئے یہاں پر جتنا اچھے طریقے سے آپ بتا پائیں گے سٹوڈنٹس کو اتنا ہی ان کو براوز کرنے میں اور آپ کے مٹیریل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی مثال کے طور پر میں لیکچر سلائیڈز جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں اس فائل کے ساتھ پر اس کا ٹائٹل لکھیں اس کے بعد چپٹر جو بھی آپ ڈسکرپشن لکھنا جاتے ہیں وہ لکھیں ایڈ پر کلک کریں اور اس کے بعد فائل پر کلک کریں اس کے بعد آپ ڈریکنڈ روپ آپ کا اپشن بھی یوز کر سکتے ہیں فائل کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کمپیوٹر سے براوز کر کے آپ اس کو یہاں سے فائل بھی آسانی آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو وہ اس فائل کو اپلوڈ کرنا شروع کرتے گا فائل کے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ سیو ہو چکی ہے تو یاد رکھئے کہ جب تک آپ اس فائل کو اس بٹن پہ پوسٹ پہ کلک نہیں کرتے تو سٹوڈنٹس اس فائل کو نہیں دیکھ پائیں گے اس لئے اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کو پوسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ فائل سٹوڈنٹ پہ پہنچ جائے گے اس کے بعد اگر آپ اس میں کچھ مزید مٹیریل ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثال کے دور پر میں سے میں نے بولا کہ ویڈیو لیکچر ہونا چاہیے جس اور تو میں ایک بار پھر مٹیریل پہ کلک کروں گا اب کی بار میں ویڈیو لیکچر فائل ایڈ کرنا چاہتا ہوں چاہتے سٹوڈنٹس اس کو سن سکیں دیکھ سکیں اور ساتھ میں اسے سیکھ سکیں تو چاہیں تو ڈسکرپشن لکھیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون سے ٹاپک کے نیچے ہے یہ سائنٹیفک میچٹ کے نیچے ہے ایڈ کریں وہ فائل اور میں نے ان کے لئے ایک ویڈیو لیکچر فائل بنائی ہے اور اس ویڈیو لیکچر فائل کو ایڈ کریں ویڈیو لیکچر فائل کیسے بنائی ہے اس کے لئے آپ ہمارا دوسرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ایکسپلین کیا کہ کتنی آسانی سے ہم ویڈیو لیکچر بنا سکتے ہیں اپلوڈ پہ کلک کریں ویڈیو لیکچر فائل اپلوڈ ہونے کے بعد سٹوڈنٹس کو اویلیبل کرنے کے لئے پوست پہ اوپر کلک کریں اور اب ہم ریڈی ہیں اور مٹیریل ایڈ کرنے کے لئے اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس کو ایک سپورٹنگ مٹیریل کے لئے کوئی یوٹیوب ویڈیو جو ہے وہ ان کے کام آسکتی ہے تو ضرور کیجئے کہ اپنے اس یوٹیوب ویڈیو کا ڈیٹل لکھیں جو بھی آپ نے ان کے لئے ویڈیو چوز کی ہے اور اس کے بعد اس یوٹیوب ویڈیو کو آپ جریکلی طور پر یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر میں scientific method سرچ کرنا چاہتا ہوں اب وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے یوٹیوب ویڈیو کو براؤز کرے گا اور جو ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایڈ کرنے چاہیے مثال کے دور پر یہ بلی اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جائے ویڈیو ایڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں میں نے چھوٹی سی مسٹیک کی میں نے اس کے ٹاپک کے نیچے ایڈ نہیں کیا لیکن اگر آپ فرص کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور وہ سہی ٹاپک میں سہی جگہ پہ نہیں جاتی ہے فائل آپ کی تو آپ اس کو دوبارہ بھی ایڈٹ کر کے اس کو دوبارہ سے اس کی جگہ پہ scientific method کے نیچے پلیس کر سکتے ہیں جب یہ سیو ہو جائے تو آپ اس material کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھا material انٹرنیٹ پہ کسی ویب سیٹ پہ موجود ہے مثال کے دور پر میں براوز کرتا ہوں scientific method کو different pages کو سکتی کرتا ہوں اور ان کے سے میرے کوئی ایک پیج بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ میں اس ویب پیج کو جو ہے وہ اپنی سٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے شیئر کروں ان کے ساتھ مثال کے دور پر یہ وہ ویب پیج ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے تو اس کو میں ایز ای لنک یہاں پر ایڈ کر سکتا ہوں ایک بار پھر material میں جاؤں گا میں ایک external web link کوئی بھی اپنی مرضی کا نام آپ میں سے زیادہ innovative اور creative ہو سکتے ہیں یہاں پر scientific method کے نیچے اور کیا ایڈ کرنے جا رہا ہوں میں ایک link ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہاں پر میں link پہ چوز کروں گا اور یہاں پر link پیسٹ کروں گا add a link and it will become part of the system once it is safe post it and it is the things are done اوکے دوستو یہ سارا material جو سٹوڈنٹس کی ایکسس میں جس میں video lectures ہیں web links ہیں اور باقی سمام material جو ایک teacher اپنی wisdom اور اپنی سمجھ کے مطابق ان کے لئے پلان کرتا ہے یہ پلان کر لینے کے بعد اگلا سٹیج اس کے پاس اگلا سوال اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سٹوڈنٹس کی assessment کیسے کرے اس کے لئے ہمارے پاس بہت ساری option ہے جس میں سے ایک proactive option یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ directly طور پر بات کر سکتا ہے وہ time adjust کر کے وہ ان کے ساتھ کر کے ان سے question answer کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس option موجود ہیں ان میں وہ سٹوڈنٹس کو assignment دے سکتا ہے یہ assignments time based ہو سکتی ہیں اور topic wise ہو سکتی ہیں اور اس میں آپ title دیں ان کو description دیں اور کچھ اور material اگر آپ اس میں add کرنا چاہیں جن کو وہ اپنے assignments کو assignment کے option موجود ہیں اس طریقے سے اور اس کے علاوہ اس میں blank quiz ہے یہ form بھی موجود ہے جن کے مدد سے آپ assessment کے لئے طریقے design کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ questions create کر سکتے ہیں اس کے لابہ multiple choice questions بنا سکتے ہیں with two options three options four options جتنے آپ questions create کرتے چلے جائیں گے سار books up questions نہ صرف آپ save ہوتے جائیں بلکہ آپ کے پاس archive میں رہیں گے ان کو بعد میں بھی اور اگلی classes کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ مزید additional material google docs وغیرہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے اپنی آسانی کے لئے اس کے علاوہ جو بھی آپ scoring کریں گے وہ automatically ان کے grades میں students کے scores کے ساتھ ساتھ ہوتی چھلی جائے گی ایک بات رہے گی کہ سٹوڈنٹ اس ساری چیز کو کیسے دیکھے گا یہ کام کرنے کے لئے ہم share مستفا کے account میں جاتے ہیں چونکہ سٹوڈنٹ ہے اس کلاس کا mobile 100 جو اس نے ریسیف کی ہیں جب جب میں نے چیزوں کو پوسٹ کیا ہے یا کوئی important information share کی ہے وہ ساری اس کو updated information ملتی چلے جاتی ہے in the meanwhile اگر ہم اس کے classwork کے اوپر جائیں تو یہ دیکھ پائے گا کون کون سا material یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ یہاں پر ویڈیو لیکچر موجود ہے جو میں نے ریکارڈ کیا ان کے لئے وہ اس ویڈیو لیکچر کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اس کو اب بھی دیکھ سکتا ہے کل کو دیکھ سکتا ہے پرسوں کو دیکھ سکتا ہے تو جب شیئر مستفا کے پاس اہد سٹوڈنٹ تو ہے وہ available ہے جس کی مدد سے وہ سٹوڈی کر سکتا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے فائدہ ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی ویڈیو ہے تو پرائی میرمانی کو لائک کیجئے سبسکر کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اگر یہ کسی بھی طرح سے فائدہ مند ہے باقی دوستوں کے لیے تو پلیز پلیز اس کو ضرور شیئر کیجئے پارزمی سائنس سائیٹی کو اکنالیج کیجئے ان کے کونٹریبیشن کو اکنالیج کیجئے اور ان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے